ہمیں امبید یہی ہے کہ تمام سوالوں کے جواب دھرمپال ملک اپنی شخصیت کے مطابق دیں گے جیسا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت پورے پردیش کی جو نگاہ ہے وہ ایک ہی سوال پر ٹکی ہوئی ہے کہ گٹ بندن کا کیا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم دھرمپال ملک صاحب کا پریچے آپ سے کرائیں انہیں ٹی وی سکرین پر لائیں ہم اپنے درشکوں کو یہ بتا دیں کہ اس چکر ویو میں ہمارے دو سہیوگی موجود ہے ہمارے ساتھ سمپادک انڈیا نیوز ہریارہ امیتاریا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ورسٹ سہیوگی راجن اگروال بھی ہے دھرمپال بھلک صاحب بہت سواگت آپ کا چودے کا چکر ویو میں ہم نے آپ کا پریچے آپ کا راجنی تک کریئر پردیش کی جنتہ کو دکھایا بتایا لیکن اس وقت جو مہتوپور ذمہ داری ہے بھلک صاحب آپ پر وہ ہے کارڈینیشن کمیٹی کی حج کا بی جے پی کارڈینیشن کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں اور آپ پر بڑی مہتوپور ذمہ داری ہے اس گھٹ بندن کا کارڈینیشن کرتے رہنے کی یا اس گھٹ بندن کے چلتے رہنے کی لیکن پچھلے ڈیڑھ دو مائنوں میں اور خاص طور سے لوگ سبا چناؤ کے بعد جو استیتی سامنے آئی ہے اس سے سب سے زیادہ چرچہ اسی بات کو لے کر ہوئی ہے کیوں آپ جیسی بڑی شخصیت کے رہتے ہوئے یہ کارڈینیشن اتنا سموت کے انہیں یہ ملک صاحب دیکھیں راجیو جی پہلے تو میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ ایسے گم بھیل وشے پر آپ نے مجھے بلایا ہے آپ کا وشے اس طور سے اور چینل کا میں خاص طور سے میں دھنیواد کرتا ہوں اور آپ نے تو ابھی دیکھا ہے کہ چودہ کا چکر ویو چکر ویو کو توڑنے کی کوشش کروں گا میں جی بلکل اور بہت صاف کو اسے کروں گا میں کوئی بات چھپاؤں گا نہیں یہ میری فطرت ہے میں راج نیتی میں بھی آپ کی اپنیشن بھی ایسا ہی ہے میں راج نیتی میں میری بھومی کا کبھی جلے بھی والی نہیں رہتی میری بھومی کا مہرے شاہ لڈو والی ہوتی ہے بلکل جو ہے بلکل ٹھیک بات صاف ہے ملک صاحب ایسے بہت کم راج نیتا بچ گئے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے میں ایکسپسن ہوں بہت لوگ بڑھیا ہیں راج نیتی میں لیکن میں آپ کو بلکل ایک سیریس لی ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو ڈیڑھ دو مہنے سے ہمارے جو گڑھ بندھن کی بات آئی ہے اس میں میں نہیں سمجھ بایا کہ کیا وجہ ہوئی اس میں الگ الگ بولی کیوں بولنے شروع کی گئی ہمارا گڑھ بندھن تین سال پہ لے ہوا اس سمیں دونوں پارٹیوں کے نیتاوں کے مند بہت ساف تھے ٹھیک ہے اور ایک دم گڑھ بندھن نہیں ہوا کئی بیٹھ کے ہوئی ہمارے پارٹی کی طرف سے میں اور چوڑی کلدی بشنوئی جی ہم دونوں آتے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کرشنپال گوڈجر جو اس سمیں کے ادھاکس تھے اور کیپٹن اب منیوں اور ڈاکٹر ہرس وردن جو پرباری تھے ہریانہ کے بی جی پی کی طرف سے پانچوں لوگوں کی بیٹھک ہماری ہوئی کم سے کم چیار پانچ بیٹھر اور بہت گمبھیرتہ سے ہم نے لیا کہ آج راز نیتی بہت گراؤٹ پر ہے لوگ راز نیتی لوگوں پر وشواس نہیں کرتے ہم گہرائی سے سوچیں ایک منٹ میں فیصلہ نہ کریں اور ہر چیز کو بہت ہی ڈیٹیل کے اندر ہم دیکھیں ہم نے ساری چیزوں کو دیکھا اور ہم نے کوشش کی کہ لوگ سبح اور ویدان سبح میں آدھی سیٹیں ان کی رہیں آدھی سیٹیں ہماری رہیں ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر ہرسوالدھن جی وہ بہت اچھے آدھی میں ان کا آج بھی آدھر کرتا ہوں پال گوزر جی بھی بہت بڑھی ہیں انسان ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا سٹیک سینٹر کا ہے اور آپ کا سٹیک سٹیک کا ہے اس لیے آپ ہمیں لوگ سبح زیادہ دے دو اور آپ کو اس کے بدلے میں ہم پرائیلٹی میں پہلے ڈھائی سال کے لیے مکھے منتری کا پدھیں کی اوفر کرتے ہیں اور لیڑھ نے یہ ہوا ہم نے پہلے پانچ پانچ لوگ سب آگی بات کی پھر چھے چیار پر آگی پھر سات تین پر آگی اور الٹی میٹلی ڈاکٹر ہرسوالدھن جی نے یہ کہا کہ بھئی آٹھر دو کر لو کوئی بات ہے ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں ہمارا وہاں کا سینٹر کا سٹیک نہیں ہے we agree to that proposal آپ نے تو اس سے آگے بڑھ کے بھی کیا آپ نے تو یہ بھی کیا آپ سیٹ بھی بتا دو کون سی ہمیں نہیں اس سمجھے نہیں ہوا اس سمجھے نہیں ہوا اس سمجھے نہیں اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد کلیر ہو گیا ہم نے کہا جی انہوں نے بولیا کہ 45-45 سیٹیں ہم لیں گے لیکن سیٹیں نہیں بانتی یہ فیصلہ ہو گیا کہ دائی سال کا ٹرم رہے گا پہلی ڈائی سال کی ٹرم میں اگر ہم مجورٹی ماتے ہیں تو حج کا پارٹی کی طرف سے کلدیب بشنوئی مکھے منتری کے دعویدار ہوں گے اور پچھلے دائی سال میں تیجے پی کا مکھے منتری ہوگا لیکن نام تے نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اور یہی ساری باتیں لکھت میں آگئی سب ہی لکھا گیا جس پر میرے بھی دشکت ہیں کلدیب جی کے بھی ہیں گڑکری جی کے بھی ہیں اور کرشنپال گوزر صاحب کے بھی ہیں ڈاکٹر ہرسوردن جی کے بھی ہیں سوشما جی کے بھی ہیں اور اس کے بعد وہ ساری پروپوزل ہم لے کر ہم بی جے پی کے ہیڈکوارٹر پر گئے اور وہاں انہوں نے کہا جی ہماری جو راستیہ کاریکارنی ہے اس نے اس کو اپروو کر دیا ہے اور وہاں سوشما سوراج جی آئی گڑکری جی آئے ان کی حاجری کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی اور اس پر ہم چلنے شروع ہو گئے ہر بہت سو ہرد پورن طریقے سے چلے بیچ میں تین بائیر ایکشن آئے ایک لوگ سبح اسار چودری بھجن لال جی کے ندھن کے بعد اس میں ہریانہ جنہیت کاؤنگریس کو وہ سیٹ دی گئی اس میں کامیابی مل گئی کلدیب جی جیت گئی دوسری آدم پر ویدان سبح وہ ہریانہ جنہیت کاؤنگریس کو دی گئی اس میں رینو کاجی جیت گئی تیسری ساتھ میں ایک ویدان سبح خالی ہوئی تھی رتیہ کی وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے لی وہاں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کینڈیٹ ہار گیا اور تیسری ہاتھ اتھے نمبر پر چلا گیا لیکن وہ ہمنا ہار بھی اپنی ماننی اور جیت بھی اپنی ماننی کہ وہ رتیہ میں ہار گھٹ بندن کی ہوئی ہے اور حسار اور آدم پر میں جیت بھی گھٹ بندن کی ہوئی ہے وہاں تک ٹھیک چلا لوگ سبح کا چناؤ آگیا لوگ سبح کے چناؤ کے اندر سیٹوں کے بٹوارے کے جب بات آئی اس میں ہمیں کہا گیا کہ بھئی آپ کو سونیپت نہیں دیں گے ٹھیک سونیپت سے ہی میں تعلق رکھتا ہوں اور اس گھٹ بندھن کا میں چیئرمن بھی ہوں لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں اگر میں اس بات پر لڑائی کروں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا ہمیں اس پسٹ کہہ دیا گیا نہیں یہ نہیں دوسرا دو ہم نے حسار کا دے دیا گیا حسار کے ہم نے وینود سرمان جی کی بات کی کہ ہم وینود سرمان جی کو جوائن کروا کے کرنا کرنا ہم ان کو دیں گے ہمارے کو یہ کہہ دیا گا نہیں ہم اس بات کو سخت اتراز کرتے ہیں آپ کی طرف سے کوئی وہ نہیں تھا ہماری طرف سے نہیں تھا میں بالکل ہی غلط بات نہیں کہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جو بھگوان کرے گا اس کو ہم منجور کریں گے اس کے بعد بات بگڑتی بگڑتی یہاں تک چلی گئی کہ ہمیں سرسا بیز دیا